بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈو پرویز مشرف کے بارے میں انٹرسٹنگ معلومات فراہم کریں گے پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات کیوں کی جنرل پرویز مشرف نے اقتدار کب سنبھالا بھارتی وزیراعظم سے کب ملاقات کی پرویز مشرف کے کس دورے کو تاریخی دورہ قرار دیا گیا پرویز مشرف پر خودکش حملہ کب ہوا پرویز مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعیفہ کب دیا پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار سنبھالا اور 17 اکتوبر 1999 کو پہلے مرتبہ ٹی وی اور ریڈیو پر پرائے راست قوم سے خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے بہت سے اقدامات کا اعلان بھی کیا اور ان اقدامات کو انقلابی قرار دیا گیا جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کرنے سے قبل آرمی چیف کی حیثیت سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ہمرا لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا دورہ بھارت کے دوران 15 جولائی 2001 کو پرویز مشرف نے اس وقت کے بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی سے ملاقات کی انہوں نے 2001 میں 14 جولائی سے 6 جولائی تک بھارت کا دورہ کیا پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ صحبہ مشرف 14 جولائی 2001 کو بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے پالم ائرپورٹ پہنچے پرویز مشرف نے 2001 میں دہلی میں واقع اپنے آبائی مکان کا دورہ کیا جو نہر والی حویلی کے نام سے مشہور ہے اس حویلی میں وہ پیدا ہوئے اور اپنی اپنی بدائی زندگی کے کچھ سال بسر کیے پرویز مشرف نے 14 جولائی 2001 کو بھارت کے سابق وزیر داخلہ لال کشن ایڈوانی سے نئی دہلی میں ملاقات کی دورہ بھارت کے دوران پرویز مشرف نے اس وقت کے حضب اختلاف کے رہنما سونیا گاندی سے بھی ملاقات کی مشرف کا 2001 کے بھارتی دورے کو تاریخی دورہ قرار دیا جاتا رہا 27 ستمبر 2006 کو پرویز مشرف نے اس وقت کے امریکی حمل منصب صدر چارج ڈیو بوش سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی اپنے دورے اقتدار کے دوران جنرل پرویز مشرف نے 30 اپریل 2002 کو ملک بھر میں اپنے ہاتھ میں ریفرینڈم کروایا انہوں نے اس موقع پر اپنی اہلیہ صحبہ پرویز مشرف اور والدہ کے حمراہ راول پنڈی میں واقع ایک پولنگ اسٹیشن پر بورڈ ڈالا 25 دسمبر 2003 کو پرویز مشرف کے کافلے پر راول پنڈی میں خودکش حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہے کافلے میں شامل کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا پرویز مشرف نے 4 فروری 2004 کو اسلام آباد میں پاکستانی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات کی اس ملاقات کے اگلے روز ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی بی پر مبینہ طور پر چہوری راز افشان کرنے کا اعتراف کیا اور تمام سرکاری ذمہ داریوں سے الہدگی کا اعلان کیا 18 اگس 2008 کو پرویز مشرف نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اس تقریر میں انہوں نے اپنے مصقفی ہونے کا اندیا دیا 10 اکتوبر 1998 کو سابق صدر پرویز مشرف چیف آرمی سٹاف کی وردی میں ملبوس پاکستان کی سپریم کورٹ نے 28 ستمبر 2007 کو انہیں صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی 25 مارچ 2008 کو ایوانے صدر میں سابق صدر پرویز مشرف نے پاکستان پر پلس سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم یوسف رزا گیلانی سے ان کے اہدے کا حلف لیا 29 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ایوانے صدر اسلام آباد میں اپنے دورے کی دوسری مدد کے لیے حلف اٹھایا ایک روز پہلے انہوں نے آرمی چیف کے اہدے سے استعیفہ دے دیا تھا پرویز مشرف نے 18 آگست 2008 کو صدر کے عہدے سے استعیفہ دیا استعیفہ سے قبل انہوں نے ایوانے صدر میں گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف 2013 میراولپینڈی کورٹ میں مقدمے کی سماعت ہوئی یہ مقدمہ سابق پاکستانی وزیراعظم بینزر بھٹو کو مناسب سیکورٹی فراہم نہ کیا جانے کے خلاف دائر کیا گیا پرویز مشرف 19 مارچ 2013 کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے پرویز مشرف 19 مارچ 2013 کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عدالت سے باہر آتے ہوئے انہوں نے اپنے استقبال کے لیے آنے جانے والے افراد اور ہمایتی افراد کو دیکھ کر سالوٹ کیا پرویز مشرف اس وقت پاکستان میں موجود نہیں وہ بیماری کے سبب بیرون ملک ہیں اور تاحال علیل اور بیرون ملک مقیم ہیں اس دوران عدالت نے متعدد مرتبہ انہیں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا لیکن وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکے ماضی میں عدالت انہیں مفرور بھی قرار دے چکی ہے